نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میراج کا سفر ہوا لمبا واقعہ ہے کافروں نے اطراز بھی کیا آپ انہوں کو نشانیاں بھی بتائیں لمبا واقعہ ہے جب میراج کا سفر ہوا تو ابو جہل کے دل میں آیا کہ آج تو اس نے ایسی بات کر دی اب تو اس کی خوب رسوائی ہوگی کوئی بھی نہیں مانے گا اس کی اس بات کو کہ مسجد الحرام سے مکہ سے بیت المقدس تک کوئی رات و رات چلا جائے اور پھر اللہ کے دربار میں بھی حاضری لگوائے اور واپس آئے تو اس کا بستر بھی گرم ہو کوئی بھی نہیں مانے گا بڑی خوشی سے بڑے جوش سے جا رہا تھا کہ آج تو اس کی رسوائی کروں گا بیزتی کرواؤں گا نوزو بیلہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی سامنے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں ابو جہل کہتا ہے کہ ابو بکر یہ بتاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ مسجد الحرام سے چلے اور رات و رات ممکن ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بات تو مشکل ہے بات تو مشکل ہے کہا پھر وہ یہ بھی کہے کہ میں بیعت المقدس سے اللہ کے دروار میں حاضر ہو گیا اللہ سے ملاقات کر لی اور واپس آیا تو میرے بستر گرم تھا تو جب یہ بات اس نے کہی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتہ ٹھنکا فرمایا یہ بتاؤ کہتا کون ہے کہتا کون ہے تو کہنے لگا وہی تیرا یار اور تیرا دوست کہتا ہے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں بغیر دیکھے بغیر علم کے بغیر مشاہدے کے نبی علیہ السلام کی تصدیق یہ صحابہ کی خوبی تھی یہ مقام حق الیقین پر متمکن تھے انہیں یہ مقام حاصل تھا یکمنون بالغیب کی میراج ان کو حاصل تھی بغیر علم